اسلام علیکم دوستو یہ آج ہمارے پاس ہے نوکیا ایک سو چھے اس کا فالٹ کیپ ایڈ کا ہے کیپ ایڈ میں مینیو بٹن ورک نہیں کر رہا آپشن بٹن بیک بٹن اور جو مینیو کا رائٹ سائیڈ ہوتا ہے یہ والا یہ بٹن ورک نہیں کر رہا اس کو ہم سمپل ایک جمپر کے ذریعے کلیر کریں گے ایک جمپر لگا کے آپ کو اسے کلیر کر کے دکھائیں گے وہ کون سا جمپر لگانا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ اس چینل اپنا سلوشن پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کا کون سا جمپر لگانا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سی پیو کے نیچے کارنر کے سیکنڈ پوائنٹ پر ہم نے یہ جمپر لگایا ہے ایک جمپر اور دوسری سائیڈ اس کی وہ کس پوائنٹ پر لگانی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے جس پوائنٹ کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہے وہ انہی بٹنز کا لنک ہوتا ہے جو کہ مس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے بٹن جو ہیں وہ کام نہیں کرتے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا جمپر آپ نے کس پوائنٹ پر لگانا ہے یہ دیکھیں یہ پہلی لائن میں تین تین پوائنٹ ہیں اس میں اندر والی سائٹ پر جو درمیان والا پوائنٹ ہے اس پر ہم نے اس کا جمپر لگانا ہے یہ اس کا پوائنٹ بیک مینیو آپشن اور مینیو رائٹ سائٹ کا لنک ہوتا ہے یہ سی پیو کے اور اس پوائنٹ کے درمیان اس کی لائن جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ورک کرنا چھوڑ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے درمیان والے پوائنٹ پر اس کا جمپر لگا دیا تو ابھی آپ کو اس کو چیک بھی کروائیں گے کہ یہ ہمارا ورک کر رہا ہے یا نہیں اس کے علاوہ دوستو اگر ایک سو چھے میں کال بٹن کا اور مینیو آپ ڈاؤن اور لیفٹ سائٹ ورک نہیں کرے تو اس کے لیے بھی میں نے پہلے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کے علاوہ سی پیو کے نیچے آپ نے جمپر کیسے لگانا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو آن کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کا ورک جمپر لگانے کے بعد یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں اس کا بیک بٹن وہ بھی ورک کر رہا ہے آپشن بھی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ یہ سب بٹن اس کے کام کر رہے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں چینل پہ نئے دوست کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اگر آپ کچھ پوچھنا جاتے ہیں تو کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں